ریگستان کے ریگستان میں اور ہمارے چنکارا ہی رنگ کی معلوم کرنے ہیں کہ ان کی امام آلہا اللہ محمد الرسول اللہ الرحیم ہے اور کیسا رزاق ہے السلام علیکہ یا علی الخیر سلام علیکہ ہم جارے ہیں چولستان دیزرٹ میں اور ہمارا جو پوائنٹ ہے جہاں سے ہم نے جانا ہے ہم نے سولہ کلومیٹر دور ہے اور وہاں پر جائے ہم نے جنرل سٹارٹ کریں گے سلام علیکم ورحمت الرحیم سب خیر سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے جی میں اس وقت موجود ہوں چولستان کے ریگستان میں اور چولستان کے اندر ایک پارک ہے لال سوہانہ نیشنل پارک وہاں پر ہمارا ایک سروے تھا کہ ہم نے یہاں پر ہرن بلیک ہرن اور چنکارا ہرن معلوم کرنے ان کی امام آنٹ کتنی ہیں اور یہ ہمارا سروے تھا اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں تقریبا پہلا سروے ہے اور انشاءاللہ بڑا امیزن سفر گزرا اور چولستان کی ایک اپنے دنیا ہے چولستان کے اپنے راز ہیں اور چولستان اپنے اندر ایک سکون ہے یہاں پر یقین جانے جہاں پر انسان کم ہوتے ہیں وہاں پر گناہ کم ہوتے ہیں اور جہاں پر گناہ کم ہوتے ہیں وہاں پر آلٹی میٹلی سکون ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے بنائی ہے اور کمال مخلوق ہے اور وہ اتنا بڑا ریگستان ہے تو وہ اللہ کی اتنا بڑا ہوگا لیکن جانے بہت سکون ہے اور ایک خاموشی ہے اس ریگستان کے اندر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تقریبا پچاس پچاس میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں وہ میرے پیچھے پچاس میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے ایک بھائی اور ایک وہ پیچھے پچاس میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے اور ہم نے یہ مسلسل تقریبا سفر کرنا ہے تقریباً چار کلومیٹر کا بتا رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے سفر زیادہ ہے اور وہاں پر ہم نے سبحان اللہ جی دیکھیں میلوں میں تحت نگاہ نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی گھر ہے اور یہ تحت نگاہ ریگستان ہی ریگستان ہے اور چولستان اپنے اندر ایک راز رکھتا ہے چولستان خود ایک راز ہے آپ دیکھیں تحت نگاہ کچھ بھی نہیں ہے سکون ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے دیکھیں ساپ اور بچوں کی گھر ہے اور اپنے اندر ایک وحشت پہ رکھتا ہے اور اپنے اندر ایک سکون بھی رکھتا ہے زندگی میں پہلا ایکسپیرنس ہے ریگستان میں آنے کا اور ریگستان میں چولستان کے ریگستان میں آنے کا پہلا ایکسپیرنس ہے لائف کا اور چلیں ہم ریگستان کو بھی اللہ کا نام سناتے ہیں کلمہ سناتے ہیں اور یہ بھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بارہ شاید اسی جگہ آنا ہو یا نہ ہو لیکن آئے ہم ٹیلے پر چڑھ کے یہ ایک اونچا ٹیلہ ہے اور وہاں پر چڑھ کے ٹیلے کو اللہ کا نام سناتے ہیں اور ٹیلے کو کلمہ سناتے ہیں سب سے یہیں پڑھیں اونچا ٹیلہ ہے ہم آپ پر کھڑھا ہوں اور ہم ماں سناتے ہیں اللہ کا نام سناتے ہیں پتہ نہیں کسی نہیں آپ پر اللہ کا نام لیا ہوگا یا نہیں لیا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے دورانے سفر مجھے یہاں پر کڑے نظر آئے جو کہ اپنا رزق لے کے جا رہے تھے تو اللہ کیتنا بڑا گفور الرحیم ہے اور کیسا رزاق ہے جو اس ریگستان کے اندر بھی یہاں پر تحد دے نگاہ کوئی مخلوق نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے اور وہ ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے تو ہم تو اچرف المخلوقات ہیں ہمارے رزق کا توادہ اس نے کیا ہے کیا کریم اللہ رزاق ہے کیسے ان کو رزق پہنچا رہے ہیں میرے دوستو جب بھی آپ ویرانوں میں جائیں اور وہاں پر جائیں جہاں پر انسانی عبادی نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو انسان نہیں ہوتے تو اور مخلوق ہوتی ہے نا تو وہاں پر سلام ضرور کیا کریں اب اسلام علیکه不起 سلام ضرور کیا کریں اور بہت سارے واقعات ہیں اور میں نے اپنے جرنئی بھی سٹارٹ ہمارا نے کر لیا ہے میں اکیلہ ہوں میرے پچاس میٹر کے اس طرف اور پچاس میٹر کے اس طرف میرے ساتھ ہی ہیں اور میں اپنے سفر بھی کرتا جا رہا ہوں اور آپ سے باتیں بھی کرتا جا رہا ہوں اور چلتے ہلتے سلام بھی کرتا جا رہا ہوں السلام علیکہ起oir السلام علیکہ ie apply خیر الحمدللہ فائنلی چار کلومیٹر کا ہم نے سفر تاہ کیا پیدل تاہ کیا ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے اور الحمدللہ ہم اپنے فائنلی پوائنٹ پر منزل پر پہنچ چکے ہیں یہ جو بار لگیا آپ کو نظر آ رہی ہے ہماری فائنل منزل تھی اور اس بار سے اس تار تک تقریبا کموبش چار کلومیٹر کا فاصلہ فائنللہ ہم نے تاہ کر لیا اور انشاءاللہ نیکسٹ جننی کی طرح چلتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی کوئی ایڈوینٹریس مومنٹ ہوگا ہمارے لئے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے